بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لوگ اپنی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے اقوال جو ہیں وہ پڑھیں گے شکریہ میں کمی کرنے سے مخفر لوگ نکی کرنے میں بے رکبت ہو جاتے ہیں نیک عمل کا ثواب اس کی مشاقت کے اندازے پر ملتا ہے کسی چیز سے بلکل نا امید ہو جانا اس کی طلب میں زلد اٹھانے سے بہتر ہے میوسی تو ویسے بھی گناہ ہے لہذا میوس ہونے سے بچا کریں اور ہر وقت پر امید رہا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ کریں گربت جو ہے وہ انسان کو مسافر بنا دیتی ہے اور کنات وہ مال ہے جو ختم نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ خوبصورت اقوال ہے جب کسی کام میں اللہ تعالی کی حکمت معلوم نہ ہو تو اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھاؤ جب کسی کام میں اللہ تعالی کی حکمت معلوم نہ ہو تو اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھاؤ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے نماز کا وقت ہے تو نماز کی نیت کر لو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے جو شخص ایک مرتبہ بھی مزاق کرتا ہے وہ اپنی اقل کا ایک حیثہ ختم کر دیتا ہے لہٰذا سنجیدگی جو ہے وہ بڑی خوبصورت چیز ہے خاموشی جو ہے وہ بہت خوبصورت راگ ہے اور ان پر عمل کیجئے دنیا والے ان مسافروں کی طرح ہیں جیسے کوئی کافلہ جا رہا ہو اور وہ سارے کا سارا کافلہ سو رہا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے جو یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اس کو یہ مثال دی ہے توفیق سے اچھا کوئی رہنمانے توفیق سے اچھا کوئی رہنمانے اور گورو فکر کرنے سے بہتر کوئی علم نہیں دنیا والے ان مسافروں کی طرح ہیں جو کہ ایک کافلہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کو نہیں پتا اور وہ سو رہا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ جو دنیا ہے یہ جو زندگی ہے یہ انسان کے لیے ایک مسافر کھانا ہے ضرورت کا پورا نہ ہونا نہ اہل سے مانگنے سے زیادہ آسان ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کسی بھی انسان کا محتاج نہ کریں نیک عمل سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیص کوئی تنہائی میں نیک عمل سے اچھی کوئی تجارت نہیں اور خود پسندی سے زیادہ وحشت خیص جو ہے وہ کوئی چیز میں جو شخص اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے اور دوسروں کا خزانچی ہے یعنی وہ خود خرچ نہیں کر سکے گا دوسرے اسے اڑائیں گے اور حساب اسے دینا پڑے گا یاد رکھیں بڑی گہری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو شخص اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے اور وہ دوسروں کا خزانچی ہے یعنی وہ خود خرچ نہیں کر سکے گا دوسرے اسے اڑائیں گے اور قیامت والے دن اسے حساب دینا ہے ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو تمہیں نا پسند ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے اور ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں فرض کی ادائیگی سے اچھی کوئی عبادت نہیں اور انکساری سے بہتر کوئی شرف نہیں فرض کی ادائیگی سے اچھی کوئی عبادت نہیں اور انکساری سے بہتر کوئی شرف نہیں فضول امیدوں سے بروسہ کرنے سے بچے رہو یہ اہمکوں کا سرمایہ ہے اپنی لائف میں تھوڑی سی سنجیدگی لے کیا ہے دوسروں سے امید لگانا چھوڑ دیں وضو جوانوں کی طرح کرو نماز بھڑوں کی طرح پڑو اور دعا بچوں کی طرح مانگو میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گرا کر روتا ہے مانگتا ہے زبان کا وضن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں زبان کا وضن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے اگر دنیا ہمیشہ ایک شخص کے پاس رہتی تو اب جن کے پاس مجود ہیں ان کو ہرگز نہ مل دی اگر دنیا ہمیشہ ایک شخص کے پاس رہتی تو اب جن کے پاس مجود ہیں ان کو ہرگز نہ مل دی ان باتوں پہ گور کیجئے گور و فکر کیجئے مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیچ کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے اور یہ تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے ہر انسان کی کیا پلیننگ ہے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے بے شک زمین کا پیٹ مردہ اور اس کی پشت بیمار ہے یعنی زمین کے پیٹ میں مردے دفن ہیں اور پشت پر جو زندہ ہے وہ مسئبت میں درکار ہیں یہ بڑے خوبصورت اکوال زرین ہے جو آج ہم لوگ سنیں گے سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ اپنی زندگی میں لائیں گے دنیا اور آہرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کی دو بینیاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری نہ خوش ہو جاتی ہے ایسی خوبصورت مثال جو ہے وہ دی گئی ہے کہ دنیا اور آہرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کی دو بینیاں ہوں ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے اور جب وہ دوسری کو راضی کرتا ہے تو پہلے والی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے انام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں انام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں بخیل دنیا میں فقیروں کیسی زندگی بسر کرے گا اور آقبت میں امیروں جیسا حساب بکتے گا بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آج کی حملوں کی اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں آپ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے حرس سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے لالچ سے حرس سے انسان کی روزی نہیں بڑھتی انسان کا پیسہ نہیں جمع ہوتا ہر ایک شخص سے اس کے فہم کے مطابق بات کرو اگر کوئی علم والا ہے تو اس سے علم والی بات کرو اگر کوئی انسان علم نہیں رکھتا تو اس کے علم کے مطابق بات کرو زیادہ مال سے بے شمار دشمن پیدا ہوتے ہیں اور علم سے ہر دل عزیزی حاصل ہوتی ہے ویسے بھی کہا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لئے چین جانا پڑے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے تین شخص رحمت کے زیادہ مستحق ہیں وہ عالم جس پر جاہل کا حکم چلے وہ عالم جس پر جاہل کا حکم چلے وہ شریف جس پر کمینہ حاکن ہو اور وہ نیکوکار جس پر کوئی بدکار مسالت نہ ہو بڑی خوبصورت یہ بات ہے تین شخص رحمت کے زیادہ مستحق ہیں سب سے زیادہ مصیبت اس شخص پر ہے جس کی حمد بلند مربت اور جو مقدرات ہیں وہ کم ہیں علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل لبیک کہے تو ٹھیک ہے ورنہ علم